الحمدللہ حضرت مولانا عطیق صاحب دعوت برکاتوں اس وقت ہمارے دنیاز محسوس رہے ہیں میں مسجد علیہ السلام کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم و میں عمل میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت کو ان سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے میں درخواست کروں گا مہمانہ ہے درہا مل مل کر بیٹھ جائے آگے 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 آجائے قریب ہو جائے جزا رحم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تلاوت وغیرہ کرنا ہو تو آپ جماعت کانے سے باہر تشریف لے جائے یہ بیعد بھی ہے کہ وہ قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی اور ہم تلاوت کرنے بیٹھ جائے تو اس بنا پر سائیڈ روم میں آپ پیچھے چلے جائے اور غور سے عدرت کا بیان سنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و نبینا مولانا محمد و علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ وَلَا رِسَالَةَ بَعْدَا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنْزِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَغِّرْ وَالْرُّجْزَ فَأَنْجُرْ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاسْبِرْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ اِلَاہِ فِرَعْتَا كَرْ ہم کو زوقِ درسِ قُرْآنِ نَهُرْ سُوَا الْاہِ اب تو یہ شانِ مسلمانی جو چھوڑا دامنِ قُرْآنِ زَلِيلُ وَخْوَارَهِ مُسْلِمِ وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی معزز علمائے کرام انیس الاسلام مسجد کے اندر بیٹھ کر سننے والے میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور اسپیکر کے ذریعے سے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں تین سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے دوبارہ اس ملک میں آنے اور آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا فرمایا ہمارے گجرات کے مشہور عالمِ ربانی حضرت قاری احمد علی صاحب مدلاؤ زلہو کے برادر حضرت قاری محمد علی صاحب فلاحی مدلاؤ زلہو نے پچھلے سفر میں بھی ایک دن کے لیے مجھ ناچیز کو دعوت دی اور آج بھی آپ نے بڑی کرم فرمایاں کی اور دعوت دی اللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے گجرات اور مجھے کہا ہے کہ سپیکر پہ سننے والے لوگ زیادہ ہے ماں بہنیں ماشاءاللہ ماں بہنوں کے لیے تو یہ بڑی مفید چیز ہے مستورات کے لیے بچوں کے لیے عورتوں کے لیے کمزوروں کے لیے جو مسجد میں نہیں آسکتے مگر نوجوانوں کے لیے نہیں فریب جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں کہ تھندی سخت ہو اور گرمی کی ضرورت ہو اور آگ کی ضرورت ہو اور فائل اور آگ دور ہے اور ہم آگ سے دور بیٹھے ہیں تو آگ سے بیشت روشنی تو ملے گی مگر گرمی نہیں ملے گی سمجھ میں آ رہی ہے پر روشنی ضرور ملے گی آگ دور ہے اندھیرہ دور ہوگا مگر گرمی نہیں ملے گی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ گھر میں بیٹھ کر سننا جو ہے فائدے سے خالی ہے نہیں وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی مگر دو ضروری بات ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی پہلی وحی سورہ اقراب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبا و محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامیں جبلِ نور مکت المکرمہ کا وہ بڑا اونچا پہاڑ اللہ اکبر کہ جس پہاڑ کو نیچے کھڑے رہ کر دیکھے تو ہماری ٹوپی بھی گر جاوے اتنا اونچا پہاڑ ہم سب نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اور اللہ نے آپ لوگوں کے لئے تو بڑی سہولت رکھی ہے نعمت رکھی ہے یہاں کا بچہ بچہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے اور دولت سے اللہ نواز دیتا ہے غارِ حرامیں چلے جاتے تھے آقا چار سال کا زمانہ تقریباً کوئی ایک دو دن نہیں وہی نازل ہوئی ایک دو دن میں نہیں آئی چار سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے علمائے کرام نے لکھا ایسی رہی توشہ لے کر چلے جاتے ہیں دینِ ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو وقت بچتا تو سر جھکا کر غور کرتے رہتے سوچتے رہتے ہیں جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ تُو نے اس عالم کو کیوں بنایا مجھے اس دنیا میں تُو نے کیوں پیدا کیا کیا مقصد ہے آسمان بنانے کا زمین بنانے کا مجھے دنیا میں پیدا کرنے ہیں انسانوں کو پیدا کرنے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے بہت بڑی دولت ہے غور کرنا جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں کہ سر جھکا کر انسان بیڑ جائے آنکھیں بند کر لے اندھیری رات میں اور اللہ کی نعمتوں کو سوچے قرآن کریم نے سات سو مقامات ایسے ہیں جہاں انسانوں کو غور کرنے کی دعوت دی ہے تقریباً سات سو مقام کاش کہ یہ لوگ غور و فکر کریں کاش کہ یہ لوگ سوچے آج ہم نے خدا کی قدرت میں سوچنا ہی چھوڑ دیا حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے پہلی وحی آئی مجھے بس ایک ہی بات بتلانی ہے پہلی وحی آئی سورہ اقرآ چند آیات اپنی دائیں جبریل امین کو دیکھا میرے اور آپ کے آقان اصلی شکل میں اللہ اکبر اللہ کا فرشتہ بلکہ فرشتوں کا امام اور سردار اصلی شکل میں یہ تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ تھا اور آقا کا ظرف تھا کہ اتنے بڑے فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالی نے آقا کی حفاظت فرمائے صرف بخار آ گیا پھنڈ چڑ گئی پیشانی پر پسینہ آنے لگے بدک کامنے لگا اور بعضِ روایت میں آتا ہے کہ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لگتا تھا گویا کہ میری جان کا خطرہ ہو جائے گا میری جان نکل جائے گا کیونکہ جبریل امین نے تین مرتبہ دبایا تھا سینے سے بھیجا تھا تین مرتبہ حضور کا کلیجہ تھا رات کو ہم لوگ بھی اٹھتے ہیں کبھی کبھی پیشان کے لیے اس تین جا کے لیے ٹویلیٹ کے لیے اور بکری جو ہے اس کو نکال لے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا آواستہ کھٹا پڑ ہمارا تو یہ حال ہے جبریل امین کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا پہلی وحی آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر اپنے گھر تشریف لائے میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین مخدوم اے مسلمین محبوب اے محبوب رب العالمین حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ میرے آقا کے نکاح میں تھی میری اور آپ کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا باتیاں ماں خدیجہ کے سامنے سنا دیا اور فرمایا حضرت خدیجہ سے کہ جلدی سے چادر لاؤ لحاف لاؤ کمبل لاؤ مجھے اڑا دو تھند لگ رہی ہے کھند لگ رہی ہے مجھے لحاف اڑا دو امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جلدی سے لحاف اڑا دیا اور اڑانے کے بات فرما ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرہ ہے کیا بات ہے تو سارا باتیاں حضور نے سنا دیا بیوی ہو تو ایسی ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سارا واقعہ سنا اور سن کر فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب آپ گھبراتے کیوں ہیں آپ خوف زدہ کیوں ہیں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے بڑے بڑے کام لیے ہیں تسلی دی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی چونکہ اس پیکر پہ میری مائیں بہنیں سن رہی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال اور وفات دس رمضان کو ہوئی ہے میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی اللہ تعالی آج کی ہماری اس مجلس کو میری اور آپ کی پاک ماں کے صدقے اور ان کے نام کے طفیل اللہ قبول کرلے ہماری اس مجلس میں دس رمضان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال لکھا ہے محدثین حضرات نے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر محاذ اور ہر موڑ پر ساتھ دیا اللہ بیوی دے تو ایسی دے ہر موڑ پر ساتھ دیا ابتدائی دور تو بڑا کٹھن تھا مکی زندگی تو بڑی تکلیفوں والی تھی راستے میں پتھر کانٹے بچھائے جاتے پتھر مارے جاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا ہر موڑ پر ساتھ دیا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی بیویاں دے اور ہمیں بھی بیویوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں یہ بھی کہہ دوں اس لئے کہ افتاری تو بیویوں کے یعنی عورتوں کے ہاتھ کی کھانی ہے افتاری تو مستورات کے ہاتھ کی کھانی ہے تو اس لئے کہتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنی بیویوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں ایک موڑ کے اوپر ایک عمر کے بعد بچے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بیٹے بیویوں کے ہو جاتے ہیں بیٹیاں سسرائل کی ہو جاتی ہے بڑھاپے میں اگر کوئی کام آتا ہے تسلی دینے کے لئے تو وہ بیوی ہی ہوتی ہے یاد رکھیں وہ بیوی ہی ہوتی ہے اور بیویوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی کہتا ہوں مستورات کے لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ بیوی بھی ہو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی ہو بیوی ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جیسی ہو یہ نہیں کہ جب نعمت تھی مال تھا تو بڑا ساتھ دیا پیشہ ہے تنخواہ ہے ویجیس ہے پگار آ رہا ہے بیجنیس چل رہا ہے دکان چل رہی ہے تو بڑی قربان ہو رہی ہے اور بڑی ساتھ دے رہی ہے اور جہاں سوہر کو تکلیف آ گئی بیماری آ گئی کچھ وقت کے لئے جو ہے نوکری چھوڑ گئی بیجنیس میں دھک جو ہے نقصان ہو گیا تو ایسا نہ کرے کہ اپنے سوہر کو چھوڑ کر چلی جائے حضرت ایوب علیہ السلام تو وہ سلام کی بیوی اس لئے ہمارے علماء نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نبیوں کی قصوں کو سنایا جائے اپنے اولادوں کو سنائیں ان بیانوں کی قدر کریں ان علماء کرام کے جو ہمارے عقابیر آتے ہیں کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے اللہ تعالی سب کی آمد کو قبول فرمائے اور اس نعمت کو باقی رکھے اس نعمت کو اللہ باقی رکھے کہنا سننا ہر لینگویج میں اردو تو ہماری مادری زبان ہے پریندہ آسمانوں پر اڑتا ہے پریندہ آسمانوں پر اڑتا ہے مگر کنیکشن تو زمین سے ہی اس کا ہوتا ہے ہم کسی بھی ملک میں چلے جائے کہاں کہاں ہماری پرواز ہوا مگر اپنی اصلیت کو نہ بھولے اللہ اس نعمت کو باقی رکھے اردو یہ کرنا ہے بیویاں بیوی بھی ہو تو ایسی ہو اور میرے خیال سے بلیک بند کی مسجد انیس الاسلام والے تو بڑے مستحی کے اس لئے کہ آپ تو بیوی ون والے ہی ہیں آپ کا تو میرے خیال سے پوسکوری بیوی ون ہے تو بیوی ون والے ہیں آج کے زمانے میں اگر ایک بیوی کو بیوی نمبر ون کو خوش کر لیا تو اللہ کا ولی ہے آج کے زمانے میں اگر اپنی ایک بیوی کو خوش کر لیا اللہ کا ولی ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تُم میں سب سے بہتر ہوں اور تُم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اپنے دھر والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بہترین کا معاملہ کرنے والا ہے اور میں تمہیں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے اہل کے ساتھ سب سے بہتر ہوں میرے والد محترم اکثر فرمایا کرتے ہیں بیانوں میں کہ دنیا میں اگر کوئی ایسا گزرا ہو ایسی ذات گزری ہو جس کی تمام بیویوں نے اس کی تعریف کی ہو تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کی ذات ایسی تھی آقا کے اخلاق ایسے تھے کہ آقا کی ساری بیویوں نے ہر بیوی حضور سے محبت کرتی تھی اور ہر بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہمارا حل تو یہ ہے کہ باہر بڑائیاں دوستوں میں بڑے اچھے ہیں فرینڈ سرکر میں بڑا اچھا ہے اور اپنے گروپ کے اندر بڑی تعریف ہو رہی ہے باہر بڑائیاں مگر گھر میں لڑائیاں یہ حال ہے ہمارا یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے یہ میرا فلانا فرینڈ ہے کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے انگریزی لکھنے والے نے کہ جتنے بھی قسم کے فرینڈ ہے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے کے ذریعے سپیکر کے ذریعے آوڈیو کے ذریعے جہاں جہاں تک آواز پہنچے کہ جتنے بھی قسم کے فرینڈ ہے اس کے لاشتر میں اینڈ آتا ہے اینڈی اینڈ بیسٹ فرینڈ ہو بوئی فرینڈ ہو جتنے بھی کسن کے فرینڈ لاشٹر میں اینڈ آتا ہے کہ اس کا ایک دن اینڈ آنے والا ہے اور ایک ہے فیمیلی فیمیلی آئی ایل وائی لاشٹر میں آتا ہے فیمیلی آئی ایل وائی یعنی محبت کرنے کے قابل آئی ایل وائی کا فل فرم کیا ہے وہ تو آپ سمجھ لیں گے آئی ایل وائی کیا فل فرم ہے وہ آپ جان لیں گے کہ اگر محبت کرنے کے قابل کو یہ ہے تو وہ فیمیلی ہے وہ میرے ماں باپ ہے وہ میرے بیوی بچے ہیں وہ میرے گھر والے ہیں بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا ہر مہاش پر ساتھ دیا اور قدرت دیکھ لیجئے جب تک بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی وہاں تک آپ نے دوسرے نکاح بھی نہیں فرمائے جب تک بیوی خدیجہ نکاح میں تھی ان کی وفاق کے بعد دوسرے نکاح ہوئے ہیں اور آپ کی وفاق کا غم حضور کے سر پر اتنا تھا اتنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ عامل حسن ہیں یہ تو بڑا غم والا سال ہے میرے دو بڑے بڑے سپورٹ اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہیں ایک تو چچا خواجہ ابو طالب اور دوسرا آپ کی پہلی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ ایک حدیث بڑی پیاری ہے حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں کل قیامت کے میدان میں ابب آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جمع ہوگی میدان محشر میں از اول تا آخر آدم تا عیدم سارے لوگ جمع ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ ساری میری اولاد اور میری ذریعیت ہے اور ان ساری اولاد کو اللہ نے ان سب پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے سوائے ایک میرے بیٹے کے سوائے ایک میری ذریعیت نے میرے بیٹے کے سب کو اللہ نے سب پر مجھے فضیلت عطا فرمائیں سوائے ایک میرے بیٹے اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میری ذریعیت میں ہے تو میری اولاد میں مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مجھ سے زیادہ اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے ہے میری اولاد مگر درجہ مجھ سے بڑا ہے کیوں اس پر ریزن کیا ہے کہ دو وجہوں کی وجہ سے دو ریزن کی وجہ سے بس ایک سنا دوں اس لئے کہ دوسرا سنانے میں پھر چکر لگانا پڑے گا جیسے ائر انڈیا کو لین ہونے میں چکر لگانا پڑتا ہے بس ایک سن لیجئے فرمایا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ میرے اس بیٹے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مجھ سے بڑا درجہ دیا ہے ان کی بیوی کی وجہ سے ان کی بیوی کی وجہ سے اس لئے کہ ان کو اللہ نے ایسی بیوی عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا یعنی حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ ہر موقع پر ساتھ دیا جبکہ میری بیوی اب آدم علیہ السلام فرمائیں گے یعنی اما ہوا میری بیوی جنت کے اندر شیطان نے ان کے ذریعے سے شجر ممنوع مجھے کھلا دیا مجھے پہنچا دیا اور میری بیوی کی وجہ سے جنت سے مجھے باہر آنا پڑا حدیث ہے کہ میرے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میری اولاد میں مجھ سے بڑا عشق یہ ہے کہ ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا جبکہ میری بیوی نے میرے مخالفت والا کام دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ میرے وراد کے آقا نے ایک موقع پر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں چار عورتوں کو بڑا مقام اتا فرمایا چار عورتوں کو بڑی فضیلت دی ہے اس میں ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر فرمایا میرے بھائیوں اور بزرگوں بات یہ کرنی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہے کہ اے پیارے نبی آپ کو اللہ نے بڑے بڑے اوصاف اور کمالات سے مالہ مال کیا ہے بڑے بڑے اوصاف دیئے ہیں آپ کو اللہ آپ کو ذائع نہیں فرمائے گا آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ حق والے کی مدد کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَاهِ بِالْحَقِ آپ حق والے کی مدد کرتے ہیں آپ کمزوروں کا جو ہے بوجھ اٹھاتے ہیں مجبوروں کا پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں اللہ آپ کو ذائع نہیں کرے گا یہ کہا اور لحاف اُڑا دیا چادر اُڑا دی مجھے بس ایک ہی بات بتلانی ہے بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ کی قرار کے بعد سورہ مددسر تھوڑے دیر کے بعد تھوڑے زمانے کے بعد آئے ہیں اور یہ بلکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے ابتدائی زمانے کی وہی ہے مگر بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں جیسے سورہ اقراء نازل ہوئی اور آقا گھر میں تشریف لائے اور لحاف اُڑ لیا تو فوراً یہ صورت آئی اور یہ آیت آئے فوراً اس وقت آئے جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کیا فرمایا یا ایوہا المدثل قم فانزل وربک فکبر وثیابک فتغیر والرجز فہجر ولا تم تستکثر ولی ربک فسبر اے لحاف میں لپٹنے والے نبی کھڑے ہو جائیے قم یا ایوہا المدثل اے لحاف میں لپٹنے والے نبی بلک بن کے میرے بھائیوں اور بلک بن کے میرے نوجوانوں پورا قرآن کریم ہم پڑھ لے اور اٹھا کر دیکھ لے کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بکارا یا محمد نہیں کہا پورے قرآن میں آداب حضوری کے قرآن سے کوئی پوچھے محبوب کو خالق نے کس طرح پکارا ہے پڑھئے گا درود اس پر وہ جس نے کے دشمن کو پڑھئے گا درود اس پر وہ جس نے کے دشمن کو خنجر سے نہیں مارا اخلاق سے مارا ہے خنجر سے نہیں مارا اخلاق سے مارا ہے یا ایوہ المدسر کہا کتنا پیار والا جملہ کتنا محبت والا جملہ میرے آقا کی اس اسٹائیل اور ادا کو قرآن میں کیج کر لیا قید کر لیا اور فرمایا ہے لہاق میں لپٹنے والے نبی کھڑے ہو جائیے کیوں ایسا کہا بس یہی بات سمجھانے ایک بات حدیث پاک میں آتا ہے آسمانی جتنی کتابیں آئی ہیں سب رمضان کے مہینے میں آئی جتنی آسمانی کتابیں آئی ساری کتابیں رمضان کے مہینے میں آئی تورید زبور انجیل صحف ابراہیم پہلے رمضان میں نازل ہوئے توراہ چھٹھے رمضان کو ملی زبور بارہ ہوئے رمضان اور انجیل اٹھار ہوئے رمضان اور میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا قرآن کریم چوبیس اور پچیس کی بیچ کی رات میں نازل ہوا ہر آسمانی کتاب رمضان میں آئی قرآن کریم نے بھی فرمایا شہر رمضان رمضان کا مہینہ توبو مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا قرآن رمضان میں نازل ہوا اور قرآن میں رمضان کا ذکر آیا کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں آیا تو قرآن میں رمضان ہے اور رمضان میں قرآن ہے معلوم ہوا کہ یہ مہینہ تو خاص قرآن والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں سننے کی توفیق عطا فرمائیں اور خوش نصیب ہے آپ کی یہ اولاد کہ جو گھر گھر میں حافظ قرآن ہو گئی ہے اور اللہ کے کلام کو حامل اللہ کے کلام کے حامل بن گئے ہیں اور حافظ قرآن ہو گئے اللہ ان مدارس کو ان مساجد کو سلامت رکھے ان علمائی کلام کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں جنہوں نے گھر گھر اللہ کے قرآن کے حافظ اور عالم کو پیدا کر دیا میں ایک شیر سنا دوں شاید ترابی پڑھنے کا تو موقع نہیں ملے گا مگر جو ترابی پڑھا رہے ہیں مسجد انیس الاسلام میں اور پرے بلیک بن میں اللہ تعالیٰ الحفاظ قرآن کو قبول فرمائیں جو گھر گھر پڑھا رہے ہیں بیٹے تو جنتی ہے بیٹے تو جنتی ہے قرآن کی بطولت بیٹے تو جنتی ہے قرآن کی بطولت اور کانوں میں گنجتی ہے اللہ کی بڑائی کانوں میں گنجتی ہے اللہ کی بڑائی ہے مسجد بھی روشن ہے مسجد بھی روشن قرآن کی بطولت سینے میں سینے میں تازگی ہے قرآن کی بدولت ارض یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم بھی رمضان میں نازل ہوا جب سورہ اقرا کی آیات رمضان میں آئیں غارہ ہرہ میں پہلی آیات پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا اور سورہ اقرا نازل ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا جب آقا قرآن لے کر گھر آئے قرآن لے کر گھر تشریف لائے اور لحاف اوڑ لیا چادر اوڑ لی بلینکیٹ اوڑ لیا تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیتیں نازل فرمائی اے بیارے نبی حضور کو اور حضور کے واسطے سے مجھ اور آپ جیسے تمام انسانوں کو کہ یہ مہینہ رمضان کا ہم نے گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں دیا ہے یہ مہینہ آپ کو بیٹھروم میں بیٹھنے کے لیے نہیں دیا ہے کم کھڑے ہو جائیے قرآن اور رمضان ہم نے اس لیے نہیں دیا کم کھڑے ہو جائیے فَانْزِر اور ہمارے بندوں کو ہمارے عذاب سے ڈرہ دیجئے مجھے جو بتلانا ہے وہ یہی بات ہے کہ یہ جو مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجور آپ کو دیا ہے قرآن کہتا ہے یہ تو محنت کا مہینہ ہے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے انسان کے جسم میں دل یہ رئیس العضو ہے جس کا دل مضبوط ہو اس کا جسم مضبوط اور تندرست ہوتا ہے ایسے ایسے ہی سال معلوم ہوتا تھا جیسے مجور آپ کو دین اور رات کے اندر ڈیفرنس معلوم پڑھتا ہے ایک بچہ بھی ہمارا کہہ دے گا کہ ابھی اجالہ ہے دین ہیں ابھی رات نہیں ہیں اللہ والے بھی رمضان کے دینوں اور راتوں کو غیر رمضان کے دین اور راتوں کے ساتھ ایسے ہی کمپیر کرتے تھے ایسے ہی فرق کرتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ کی رحمت وں کا مہینہ ہے پہلا عشرہ تو گزر گیا ایک عشرہ تو گزر بھی گیا دیکھتے دیکھتے کل تک تو خبر آتی تھی کہ چان ہو گا نہیں ہو گا آج جو ہے پہلا عشرہ ہو گیا اب چند دنوں کے بعد یہ خبر چالو ہو جائے گی سل آگے چھے انتیس چھے کہ تیس چھے اب یہ چالو ہو جائے گی یہ مہینہ کون سا انتیس ہوا کا تیس ہوا اللہ تیس ہوا کر دے لمبا دے اللہ تیس دن ہمیں ایک دن اور بڑھا دے وہ تو اللہ کی ذات ہے انتیس پر بھی تیس کا ثواب دیتا ہے مگر جتنی اللہ کے رحمت زیادہ رہے ایک مہینہ ہمیں ملا ہے اس کی دنوں کی راتوں کی قدر کر لے مانگے اللہ سے راتوں میں امت کے حالات بڑے سنگین چل رہے ہیں بلیک بن کے میرے بھائی اور میرے آخری بات بڑے سنگین دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہندوستان ہو پاکستان ہو اس ملک کا کیا مہنگائی سر کے اوپر ہے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے ہمارے ملک کے حالات نہ مسجد میں ایمان والا محفوظ ہے نہ ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے محفوظ ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں پوری امت کی حفاظت فرمائیں حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے اس کی رحمت روٹھی ہوئی ہے آسمان و زمین سب مخالف ہوئے اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا ہم مصیبت کے مارے کی گھر جائیں گے جب مدینے میں ہوگا ہمارا گزر سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے بارش ہوگی ہر سمت انوار کی ہم غریبوں کے دامن بھی بھر جائیں گے انشاءاللہ بات اور بیان لمبا ہے چھے چیزیں ان آیات میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں خیر آپ اہل علم سے محبت پڑھتے ہیں اپنے خود کے بنائے ہوئے تو اس میں ایک شیئر یہ بھی پڑھتے ہیں گجراتی میں اللہ کی رحمت آتی ہی رہتی ہے میں نے نسبت جوڑنے کے لیے آیات پڑی تھی اور بس ایک بات سمجھانی تھی اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق اطاف فرمائے اس ماہ مبارک کو پچھلے تمام رمضانوں کے مقابلے میں اللہ بہتر سے بہتر خواست اللہ تعالی سب کی رہائی کے فیصلے فرمائے وہ قادر مطلق ہے وہ سمندروں میں راستے بنانے والا ہے ٹوٹی ہوئی ہٹیوں کو جوڑنے والا ہے وہ چونٹی جیسی کمزور اور ہاتھی جیسی مضبوط مخلوق بنانے والا ہے آسمان اور زمین کا خالق ہے بادل اس کی اشارے کو سمجھتے ہیں ہم اس کو منائیں انشاءاللہ اللہ تعالی مخلوق کے قلوق کو ہمارے فیور میں کر دے گا اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست فرمائے ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے اس ملک میں ہماری بیٹیوں کی ہماری بچیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے حرام کاریوں سے حفاظت فرمائے نشاور چیزوں سے حفاظت فرمائے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمیں سنت کی تباہ نصیب فرمائے ہمیں اپنے اکابر اپنے مرکز اپنے علماء سے جھڑے رہنے والا بنائیں تحریک دار علم دیوبن ہو تحریک جمعیت علماء ہند ہو تحریک مسلم پرسنل لوگ بورڈ ہو اور تحریک دعوت تبلیغ ہو اللہ تعالی ہمیں ان تمام تحریکوں میں جڑنے والا بنائیں آمین وآخر دعوان اللہ صلی اللہ سیدنا ونبینا مورانا محمد وعلا سیدنا ونبینا مورانا محمد اللہ وسلم ربنا ظلمنا انفوسنا ویلم تغفر لنا وطرحمن لنہ نمی الخازین سبحان الابد الابد سبحان الواحد الواحد سبحان الفرد السمد سبحان رافع السمان بغیر عمد سبحان من بسط الارض على ما انجمد سبحان من خلق الخلق فأحشاب معدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملک ولم يكن له ولي من الدل وكبره تكبيرا اللہ آتی نفسی تقواها وزکیها أنت خیر من زکاها وأنت وليها ومولاها اللہ تاهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكزب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي السدور اللہم أمسینا وأمسی الملک لله رب العالمين اللہم أمسینا على فترة الإسلام أمسی ومولاها 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 تیرے 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 مهمان جو قدر کرنی تھی ہم سے نعم ہو سکی مولا اله العالمين ہماری غفلت اور سستیوں کو معاف فرماؤ اللہ اس ماہ مبارک کو پری امت کے لئے اللہ رحمت کا مغفرت کا ذریعہ فرماؤ اللہ رحمت خاص ہمیں عطا فرماؤ مغفرت تعام نصیب فرماؤ اللہ العالمين پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرماؤ اللہ کون کس لائن سے پریشان ہیں آپ ہی جانتے ہیں اور آپ کے ناسونے والی آنکھوں نے سب دیکھا ہے اور آسمان دنیا پر اس کے حل ہونے کی غیب سے شکل صورت پیدا فرماؤ اللہ العالمين ہماری غفلتوں کو دور فرماؤ ہماری سستیوں کو دور فرماؤ اللہ رمضان کی ایک گھڑی کو اصول کرنے والا بنا اللہ العالمین اس رمضان کو پچھلے تمام رمضان وں کے مقابلے میں بہتر سے بہتر بنا اے اللہ العالمین ہمیں اپنی معارفت نصیب فرماؤ اپنا خوف اتا فرماؤ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرماؤ دینی امور سے محبت نصیب فرماؤ اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنے آسان دین پر چلنا ہم سب کے لئے آسان فرماؤ ہر ملک میں آسان فرماؤ ہر زمین پر آسان فرماؤ اللہ اے اللہ اے اللہ اے ہمارے اولادوں کو ہمارے رشتداروں کو ہمارے متعلقین کو اے اللہ پری امت کو قبول فرماؤ اے اللہ العالمین ہمارے جوانوں کو حوصل اتا فرماؤ ہمت اتا فرماؤ جذبات اتا فرماؤ الہ العالمین پست ہمت ہونے سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ ہمیں مظلوم اور ظالم بننے سے ہماری حفاظت فرماؤ یا الہ العالمین شکست کھانے سے حفاظت فرماؤ پیچھے ہٹنے سے حفاظت فرماؤ الہ العالمین دنیا کی قوموں کے دلوں میں اے اللہ اہل ایمان کا روپ ڈال دے مولا اے اللہ روپ ڈال دے مولا الہ عالمین ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرماؤ لے اے اللہ مساجد کے حفاظت فرماؤ مکاتب کے حفاظت فرماؤ مدارس کے حفاظت فرماؤ خانقاہ کے حفاظت فرماؤ جماعت کی جمعیت کی جامعات کے حفاظت فرماؤ اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کی اے اللہ علماء کرام کی حفاظت فرماؤ یا الہ العالمین ماہ مبارک میں آپ شیطان کو قیت کر لیتے ہیں اے اللہ بہت سے انسان ماہ شیطان روح زمین پر گھوم رہے ہیں مولا اے اللہ دندنا رہے ہیں اے اللہ چیلنج کر رہے ہیں یا الہ العالمین ان کے ہاتھوں کو جو تیرے بندوں کے خلاف اٹھے ہیں اے اللہ انہ ہاتھوں میں کلم اتا فرما دے اے اللہ ہدایت اتا فرما دے اے اللہ اسلام اتا فرما دے اے اللہ ان کو قبول کر لے ان کے ہاتھوں میں قرآن اتا فرما دے یا الہ العالمین اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے ظالمین سے تیری زمین کو پاک فرما دے اے اللہ شیطان کو قید کرنے والے خدا ایسے انسان شیطان کی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دے پیروں میں بیڑیاں ڈال دے گلوں میں توک ڈال دے اے اللہ ان کے شرر شرور رفع سے پریمت کی حفاظت فرما لے یا الہ العالمی جو بے قصور جیل میں قید خانوں میں محبوظ ہے اے اللہ ان کی رہائی کی شکل صورت پیدا فرما اے اللہ ان کی رہائی کی شکل صورت پیدا فرما اے اللہ ان کی نصرت فرما ان کی مدد فرما اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفا فرما کورونا کا ایک لمبا زمانہ ہم نے دیکھا مولا تیرے پکڑو تیرے قہل کو دیکھا مولا اور اس کی معمولی جھلک کو دیکھا نہ نظر آنے والی معمولی مخلوق نے پوری دنیا کو بند کر دیا لوگ کر دیا اے اللہ تُنہیں ایک معمولی مخلوق سے پوری دنیا کو بند کر دیا تُو قادر ہے مولا تو قیامت لانے پر قادر ہے تو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے مخلوق کے قلوب کے لئے اختیار میں ہیں ہم سب پر رحم کا معمولہ فرماؤں ہماری غفلتوں کو دور پرماؤں ہمارے بیماروں کو شفاعتہ فرماؤں ہمارے مرعومین کی مغفرت پرماؤں قریب اور بعی زمانے میں بہت سے لو تیری رحمت میں آگئے اے اللہ ہم سب کی مغفرت پرماؤں ہماری خالہ جان کی مغفرت پرماؤں ہمارے چچا کی مغفرت پرماؤں اے اللہ حضرت قاری محمد علی فلاحی صاحب کے والد محترم کی مغفرت پرماؤں ان کے درجات کو بلد پرماؤں والدیں کی مغفرت پرماؤں ان کے درجات کو بلد پرماؤں milah العالمین ہمارے جتنے محسین ہیں ان کے احسان کو قبول پرماؤں محبت کو قبول پرماؤں دین کی نسبت پرماؤں ہیں مبارک میں جو علماء اے اللہ شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر وطن سے دور گھوم رہے ہیں اے اللہ ان کے مقاسم میں کامیابی اتا فرما اے اللہ اے اللہ ان کا تعاون کرنے والے اداروں کا تعاون کرنے والے دونوں ہاتھوں سے لٹانے والوں کا تعاون فرما اے اللہ ان کے اس تعاون کو قبول فرما ہمارے ساتھ آئے ابراہیم بھائی برمیگ ہم سے اور ساجید بھائی اور ڈیوزبری سے عرفان بھائی اے اللہ ان محبین کی حاضری کو قبول فرما مانگنے سے رہ گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما جزا اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو آلو سبحان ربی کرم عزت یمی یسیفون و سلام رب فرم ورحمہ جزا اللہ تعالیٰ صدر جزا ہم حضرت مولانا کے دہے قل سے مشکور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علمہ میں برکت نصیب فرمائے اور یہ صاحب ذاتے ہیں حضرت مولانا رفیق بڑھو بی صاحب نامت برکات ان کے جو گجرات کے مشہور مقربت تھے اور آج ان کی یاد تازہ ہو گئی جب ہم ان کو سن رہے تھے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ان کے والد صاحب کو مکمل شفا نصیب فرمائے بیمان چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت نصیب فرمائے اور حضرت کے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے اور ہم تمام حضرت سے درخواست کریں گے کہ حضرت سے ملاقات کر لیں اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آئندہ کل میرا فریسمنٹ میں بیان ہے تو انشاءاللہ ہماری امام صاحب مولانا شویف صاحب کا آئندہ کل یہاں پر بیان ہوگا جزا موسیقی